ایک زجن ایک مہاتمہ کے پاس گئے بڑے بارا ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بھگوان میں کچھ اکل کم ہے مہاتمہ بولے اہو بھاگے جو تمہارا درسن ہوا کم صحیح ہے تو کم صحیح ہے تو ہم تو مانتے تو ہے ہی نہیں وہ آج بولے آپ سنت ہو کر کیسی بات کرتے کہ بھگوان میں اکل ہے ہی نہیں مہاتمہ آسکر بولے کن میں تھوڑی بہت بھی اکل ہوتی تو تم جیسے کم اکل پیدا ہی کہہ کو کرتا ہے جو آسکت لیکن بھگوان بھی ان عویمانیوں کا ایسا علاج کرتے ایک آدمی نے اپنے مطر سے کہا کہ چلو ایک نیا وشائی شود کریں اس دنیا کو بنانے میں بھگوان نے کتنی گلتیاں کی اپنی گلتیاں آج تک ملی نہیں بھگوان کی بانتے مطر نے کہا واہ یہ تو بڑا مولک وشائی رہ گا اس پر تو آج تک کسی نے چنتن کیا نہیں شود نہیں کیا بہت مولیوان کرتی ہو گیا ہے آپ کے شود پروند چلو کلم کاغج لے لے مطر لکھا وہ گلتی بتایا ہر جگہ دیکھا بھگوان آئی یہ گھڑ بری کرتی بھگوان ایک گاؤں میں گئے تو چھپر نمہ مکان تھا اس پر کدو کاشی پھل بڑے بڑے کدو لگے ہوئے بیل دھوبلی پتلی چھوڑے پتلی اتنی دھوبلی پتلی نا جو کسی بیل ہے اس میں اتنے بڑے بڑے پھل ہے اسے سمجھ مائے وہ بے اکل ہے چھوٹے چھوٹے پھل لگا نہیں تھا بیل جتنا سہن کر سکتا اتنا بڑا پھل لگا دیا مطر نے کہا واہ کمال کر دیا کیا سوچ ہے نوٹ کر لیا کچھ دن بعد پھر گھومتے ہوئے نکلے سے ایک بگیچی میں پڑے تھے آم کے پھر آرام کر لیا اوپر دیکھا کچھے ہرے رنگ کے آم لگے تھے پرماتما کی گلتی نمبر دو سری اتنا بڑا بشال برکش اور اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے پھل ہیں اس سے سمجھ میں آیا کو بیع کر لیا مطر نے کہا واہ یہ بھی اور یہ قدو جیسے پھل لگا تھا چھوٹے چھوٹے پھل اس میں لگا تھا مطر نے نوٹ اب دیکھ رہے جائے بھگوان نے سوچا کہ اس کو جلا سمجھا دیں تب تک ایسی ہوا کا جہوکہ آیا ایک آم کا پھل ٹوٹ کر گرا اس کی ناک پہ ناک جیسا ناجو کنگ اور آم کا کچھا پھل پتھر جیسا کٹھو اور آج کے جمانے کا آدمی اس سے آم کی چھوٹ برداثت نہیں ہوتی تو خاص چھوٹ کیا برداثت ہو سکتا اتنے نہیں تو مرشت ہو گیا گرا آم اب مطر کا کلم کاغج جھوڑ گیا پنکھا کا ہوا کرنا وہاں ڈاکٹر کو بلائیں بیدی کو بلائیں کہ حکم کو بلائیں کہ ہوا کرتے رہیں کہ پانی کلائیں وہ آدمی بولا کچھ مت کرو پہلے دونوں گلتیاں کٹ دو ایک بھی نہیں ہیں کیوں انہوں نے بھگوان نے اچھا کیا کہ اتنے بڑے بڑے پھل نہیں لگا ہے اس پیڑ میں نے اتنے سے پھل نے تو عدمرا کر دیا اوپر سے اتنا بڑا پھل گرتا تو تو معاملہ ہی ساپ ہو جاتا ہے بھگوان ماننے کو بیار بھگوان بھگوانی سے بڑا کوئی انات نہیں ہوتا جو بھگوان کو نہ مانے اور اس لئے رام شرک مانس میں دو انات ہیں اس درشتی سے بھگوانی سے بھگوانی سے بھگوانے ایک ہم دوسرا بالی اور بالی نے بھی یہی کہا تھا کہ جو قداش مہماری ہیں تو اپنی ہوں سنات ابھی تک تو میں نے کسی کو ناتھ مانا نہیں پر رام جی بھگوان مانیں گے تو میں سناتھ ہو جاؤں گا سناتھ کیسے ہو جاؤں گا کہ اگر میں اپنی موت مر کر جاؤں گا تو حساب کتاب ہمارا ہوگا کوئی کہیں اپنے دھنگ سے جائے تو سارا انتجام اسے اپنا کرنا پڑتا اور کوئی بھیجے تو ساری جمعیواری اس کے یہاں سے لے کر وہاں تک کا انتجام بھیج تو تم رہے ہو بالی نے کہا کہ جندگی پر بھگوان کو مانا نہیں ایسے مروں گا تو اناتھ ہو کر جاؤں گا اور رام جی بان مار کر بھیجیں گے تو جمعیواری ان کی رہے گی میں سناتھ ہو جاؤں گا جو قداش مہماری ہیں اور ہوا بھی بان لگا تو بھی کہہ لیا اوگونا کونا نا تھا مہمارا نا تھا نا تھا جوڑا اور بسوا مطلب کی رغنات جی کو لے گئے جب تالکہ مر گئی تب جی سنی جی نا تھا ہی دیئے چین ہی ودیہ نیلی کا